السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا انڈرویڈ سٹوڈیو کا ٹیچر تو آج کے دن ہم سمجھیں گے کوشش کریں گے کہ پریبیس لیکچر ہم نے دیکھا تھا ہم نے کوڈ ویو میں رہتے ہوئے ٹیکسٹ کو کنٹرول کیا تھا اسے پیچرز کو ڈیزائن ویو سے کنٹرول کیا تھا آج ہم جانیں گے ایک پکچر کو اگر ہمیں ایڈ کرنا ہے یا کوئی لوگو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یا اس لوگو کا کلر چینج کرنا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو میں تو تمام کام کیسے کیا جاتے ہیں یہ تمام کے تمام بہت ہی امپورٹن کام ہے انڈرویڈ سٹوڈیو میں کام کرنے کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس کام کو انڈرویڈ ہم نے اوپن کیا ایمٹی ایکٹیویٹی میں جانے کے بعد نیکسٹ پر کلک کیا اس کے بعد پھر سے ہم کر دیں جسٹ اس کو فنش اور ہمیں اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی باقی ساری سیٹنگز آپ کو پہلے سے ساری کروا چکا ہوں کوئی فرس ٹیم آیا تو پہلے پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ کے اسے کنٹینو کیجئے گا فنش پہ کلک کر دیتا ہوں میں پرچیکٹ ہمارا لوڈنگ ہونے شروع ہو چکے تو یہ ہمارے پاس ہماری فائل ہمیں نظرانے شروع ہو چکے ہوں گی ایکٹیویٹی اور جاوہ والی مطلب ایکز ایمل اور جاوہ فائل نیچے ابھی بھی گریڈل آپ کا بیلڈ ہو رہا ہے اس سے بھی بلکل آپ نے ہونے دینا ہے یہ دیکھیں جی کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں بنے گی اب ہم جلتے ہیں آگے کی طرف جمپ کرتے ہیں اس کام کو لے کر جب تک بیلڈ اپ ہو رہا ہے میں اس کے ایکز ایمل والی فائل پر کلک کرتا ہوں یہ ہے اس کا کچھ کوڈ میں اس کے ڈیزائن ویو میں جا کر دیکھتا ہوں کیا کام ریڈی ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا ابھی بھی یہاں پہ آ رہا ہے ویٹنگ فور بلڈ ٹو فینش لیں جی فینش ہو چکا ہے ہمارا کام ہو گیا ختم اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہم کیا کام کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سیچویشن ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسے میں کر دیتا ہوں کلوز مجھے اس کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سے نظر آ جائے یہاں پر ایک صرف ٹیکسٹ آ رہا ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے ایکزیمل میں جا کے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہاں سے کلک کر کے بھی اس ٹیکسٹ پہ اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے ٹیکسٹ ہو گیا کلوز ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنی ہے آج ایمیج تو ایمیج ایڈ کرنے کے میتھڈ کیا کیا ہیں وہ ہم سمجھ نکوشی کریں گے صرف ڈیزائن ویو میں رہتے ہوئے تو یہ ہے کمپوننٹ ٹری یہ ہے آپ کا ایمیج ویو آپ نے اس ایمیج ویو کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کمپوننٹ ٹری کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ نے فیصلہ یہ کر لینا ہے کہ آپ کو وہ تصویر جو ڈسپلے کروانی ہے اپنی ایپ کے اندر اپلیکیشن میں اس تصویر کا فیصلہ کر لے گے وہ تصویر کہاں سے لانی ہے تو وہ تصویریں آپ کو لانے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کے کمپیوٹر کی آپ نے نیٹ سے سیو کر لینے ہیں پی این جی ہے جی پیگ فورمیٹ آپ کے اس پکچر فولڈر میں بھی تصویریں آپ کو مل جاتی ہیں کوئی سیمپل تصویریں میں فیلال کیا کرنے لگا ہوں کمپیوٹر اوپن کر کے اس کی سی ٹرائیو میں جا کے یہاں لکھ دیتا ہوں ڈوٹ جے پی جی ڈوٹ جے پی جی لکھ کے ویٹ کرتا ہوں کیونکہ ہماری سی ٹرائیو کے اندر بہت ساری تصویریں لوگوز ایویلیبل ہوتے ہیں جو ہم لوگ کبھی ان کو یوز نہیں کرتے لیکن میں ان میں سے کچھ یوز کرنا چاہوں گا تصویریں جیسے کہ یہ دیکھیں کافی زیادہ تصویریں ہیں جو ہمیں نظر آنے شروع ہو چکی ہیں جو ہماری ونڈوز کے اندر موجود ہیں اگر آپ نیٹ سے نہیں لینے چاہتے تھا آپ یہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں نیٹ سے لیں گے تو اورشی پر جیسے یہ ایک چھوٹا سے بنیا آری میرے پاس پکچر میں اسے ہی کوپی کر لیتا ہوں یہ اوپر بینر کے لیے بہت اچھی چیز ہے ہیڈر کے لیے تو ایک پرفیکٹ چیز میں نے خیال سے مجھے نظر آری پکچر یہ والی ایک اور لے رہتے ہیں وہاں سے پکچر جا کر کوئی اور اب لوگو کے لیے پکچر میں پک کر لیتا ہوں جو لگے کا لوگو ٹائپ میں اسے ایڈ کر سکو پکچر کو تو فیلحال یہ ساری تصویریں ہیں جو آپ کو سہلے گئے وہ پک کر لیتا ہوں جو ایک پکچر کو چینل جی کوئی پک کر لیتے ہیں لائک ڈس 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 یہ پک کر لیتا ہوں یہ بڑا کیا ہے آئیکن ٹائپ ہی ہے اسے کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی کر کے ڈیکسٹو پیسے کر دیتا ہوں پیسٹ اور اس کا نام لکھ دیتا ہوں ایف ٹو کر کے ایل او جی او لوگو رینیم کی ہے میں نے اس کا نام اور اس کا رائیڈ کلک کر کے رینیم کر لکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ دو چیزوں کی ٹیپ آپ کے پاس رہے گی کہ اگر آپ نے انڈروڈ سٹوڈیو میں کام کرنا ہے تو آپ نے پکچر کا جو نیم ہے اس میں نہ تو نمبرنگ یوز کرنی ہے نہ کیپٹل لیٹر کا استعمال کرنا ہے اگین ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے انڈروڈ سٹوڈیو میں تصویر کو ایڈ کروانا ہے تو اس کا نام کیپٹل نہ رکھئے گا اور سیکنڈلی اس کے اندر نمبرنگ کا استعمال نہ کرے گا یہ ٹیپ ہے آپ لوگ کے لئے بہت اہم والی اب ان دونوں تصویروں کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے انڈروڈ سٹوڈیو میں تو میں یہاں سے آگے کہتا ہوں جی مجھے ایک ایمیج ویو چاہیے آئی مین ایک ایمیج کال کرنی ہے ابھی بھی ایمیج یہاں پہ ایڈ نہیں ہو پائے گی کیونکہ ابھی تصویر دیکسٹوپ پہ کمپیوٹر میں ہے انڈروڈ میں لوڈ نہیں ہوئی اگر آپ کو تصویر پہلے لوڈ کروانے کے لئے انڈروڈ میں کہاں جانا پڑے گا تو وہ لکھاتا ہے ہمارے پاس میں طرح سے ویو بڑھا کرتا ہوں کچھ یوں یہاں لکھاتا ہے ریسورسز میں ریسورسز میں ریس لکھا آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کر دیں گے یہاں لکھاتا ہے دو اس میں پہلے کوئی آئیکن کوئی پڑے ہوئے ہیں مجھے جو بھی تصویریں سیف کی ہیں ان کو یہاں پہ ایڈ کروانا ہے تو اب میں کروں گا کیا میں یہاں سے کیا کرتا ہوں میں کر دیتا ہوں رائٹ کلک سیمپل بلکہ کوپی کرتا ہوں جہاں سے کچھ نہیں کرنا ان دونوں دوسریوں کو سیلیکٹ کیا رائٹ کلک کر کے اسے میں نے کوپی کر دیا آپ کے سامنے انڈروڈ میں آکے اب اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں پیسٹ کنٹرول وی جس کی شوٹ کیو اس پہ کلک کر دیتا ہوں وہ بائی ڈیفالٹ کہے گا جی ڈروائبل ٹونٹی فور اچھا ملکہ میں کام کرتا ہوں میں ایک ہی کر کے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایک اور کونسیپٹ بن جائے اس کو کوپی کیا ہم نے ہیڈر کو یہاں سے آکے سے پیسٹ کرتا ہوں پھر سے جیسے ابھی کیا تھا کچھ نہیں نیا کر رہا پیسٹ پہ کلک کیا ہمیں بیسیکلی اس کو ڈروائبل جو ٹونٹی فور ہے اس کو چھوڑ کے اوپر ڈروائبل میں کلک کرنا ہے اب اسے میں اوکے کر دیتا ہوں یہ اس کا نیم رکھنے کی اوپشن آ رہی تو سارے کچھ میں نے ہم نے پہلے سیٹ کیا ہوا ہے کوئی لیٹر کیپٹل نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اسے جسٹ میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک تصویر لوڈ ہو کے آگئی اب دوسری تصویر کی طرح چلتا ہوں رائٹ کلک کوپی کیا انڈروائڈ میں آئے یہاں سے رائٹ کلک کر کے پھر سے پیسٹ کرتا ہوں میں اس بار اور دوبارہ پکچر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اپنا ڈروائبل کا فولڈر مطلب پاس ہی وہ سلیکٹ کر لیتے ہو تو آٹومیٹک بار بار وہ ہی ہوتا جائے گا نہ کہ ہمیں بار بار اس پہ آئے گا اور ہمیں بار بار اس پہ کلک کرنا پڑے گا جو لاس پکچر آپ نے جس فولڈر پہ رکھ کے پیسٹ ہی ہوگی اسی میں آتی جائے گی تو آپ نے ڈروائبل میں اس کو ایڈ کر لیا کرنا ہے ہر بات کا کوئی نہ کوئی لوجک ہوگا کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی اسی کی بیس پہ کام آکو سمجھ آئے گا مزہ آئے گا پڑھنے کا تو میں اس پہ کلک کر کے اوکے پہ کرتا ہوں کلک یہ بھی لوگو ڈوٹ جی پی جی تصویر ہے اوکے کر دی جی بنے اب ٹو پکچرز ہے جو میرے پر یہاں مجھے نظر آ رہی ہیں اور مجھے ان کا استعمال کرنا ہے اپنی ایپ میں یہاں سے ویو میں جا کے اس کے میں شو لیا اوٹ ڈیکوریشن بھی ان کر دوں تاکہ درہا پروپر لگے کہ کسی موبائل کے اوپر کام ہو رہا ہے کچھ یوں آپ کو پروپر ویو نظر آ گیا بڑا کر لیتے ہیں سائزز کا اب جمپ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ایک ایمیج ویو یہاں سے میں نے ایمیج ویو پک کیا ڈریک کرتا ہوں اوپر سے نیچے یہ دیکھیں ایک آئیکن سے ساتھ آ رہا ہے جیسے اسے میں چھوڑ دوں گا تو میرے پاس ایک ویڈوز اوپن ہو گیا وہ کہتا ہے جی کون سی تصویر اس جو ایمیج ویو میں گوایا ہے اس میں تصویر لگانے میں کون سی ہے میں کہتا ہوں جی مجھے ہیڈر کال کرنا ہے this one like a ہیڈر جسٹ اوکے پر کلک کیا وہ تصویر دیکھیں یہاں ایمیج ویو اور وہ تصویر ہمارے اس ایپلیکیشن کا حصہ بن چکی ہے اب آپ اس کا سائج چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں پہلے تو کوشش لازمی کریں ایک تو میں اس کے کورنٹ اور چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں کنسٹرینٹ لے آؤٹ اور ابھی کنسٹرینٹ لے آؤٹ آپ کو نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں ریڈ گادر کا سائن بھی بنا ہمارے پاس آ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا لے آؤٹ کی بات ابھی بھی پینڈنگ ہے کریں گے ضرور کریں گے لیکن آج بھی ایمیج بیو کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو ان کے پوائنٹس کو پکڑ کے آپ ان کو باؤنڈ کر دیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ سپرنگ یہاں لگا دیئے گئیں تاکہ ہماری پکچر ان لے آؤٹ سے ڈسٹراب نہ ہو تو جیسی یہاں پہ دیکھیں ریڈ گادر کا سائن تھا وہ ساتھ ہی چینج ہو کے سیمپل سا ایرر لائک رہا گیا نشان مولے کہ جو بلکل ہی ایرر کا نشان تھا وہ ختم ہو چکے یہ وارننگ کا نشان رہا گیا ہے ایرر کا سائن ختم ہو چکے ایک پکچر ہماری ڈوکومنٹ کا حصہ بن چکی ہے ان کے ان پوائنٹس سے پکڑ کے آپ اس پکچر کا سائز چھوٹا بڑا کریں گے اگر اس پوائنٹس سے پکڑیں گے تو یہ ہم اس کی جو سائز آرہ ہے ایڈیسٹ ہونے والا اس کو سیٹ کیا اب اس پہ کلک کر کے کورنر سے پکڑ کرتا ہوں میں پکچر کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں تو میں نے پکچر پوری اپنی پک کی اس کو اوپر موو کرتا ہوں اور میں نے جاکھے ہیڈر سیکشن میں جہاں میری اپلیکیشن ہے وہاں پر میں نے اس کو ایڈ کروا دیا ہے جیسے کہ کچھ ہی ہوں یہ پول اپلیکیشن کا ویو آؤ کے سامنے آ گیا اوپر اس کا جو بھی آرہا ہے ہیڈر اس کے فوراں نیچے میں نے بولا جی یہ میرا بینر ہے یہ میری تصویر ہے آپ کوئی بھی تصویر فوٹو شوپ پہ بنا سکتے ہیں میرے فوٹو شوپ کے لیکچر یوٹیوب پہ اویلی بیل ہے یوٹیوب پہ لکھے سکتے ہیں آجی فوٹو شوپ لیکچر آئیں گے وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں باقی ادروائز آپ کو گراتا ہے تو بہت اچھی بات ہے میں نے فیلان آپ کے سامنے ایک نیٹ سے تصویر پہ کی باقی کمپیوٹر سے سی ڈرائز سے پک کیا کہیں نیٹ پہ نہیں گیا تو یہ پہلے نمبر پہ لگی ایک تصویر مجھے اس میں ایک اور تصویر ایڈ کرنی ہے سیم سیچویشن اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ایمیج ویو میں چلتے ہیں نیچے لے کے آتے ہیں اس کو پوچھتا ہے جی آجی اب کیا چیز کال کرنی ہے آپ نے میں کہتا ہوں میرے پاس ایک لوگو بھی ہے یہ والا اس کو بھی ایڈ کریں جیسے ہو کر کیا یہ تصویر آپ کو یہاں نظر آ چکی ہے اب اس تصویر کو بھی آپ کا کام ہے ان پوائنٹوں سے پکڑ کے سیٹ کر دینا یوں کر کے لازمی 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 ہے یہ والا کام تاکہ وہ جو ایرر بنتا ہے ایرر ختم ہو جائے ہمارا صرف وارننگ ایرر رہے لیں لیں جی اب یہ ہمارے پاس ہمارے اس میں اپلیکیشن کے اندر ہم نے ایک لوگو ایڈ کیا جیسے اگر فیس بوک کی اوپر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہی والا لوگو آپ کا آ رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا اس کے اوپر یہاں بھی اس طرح آ رہا ہوتا ہے کچھ یوں میں ادھے کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ جو بیچ میں لائن ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی ٹینشن نہ لیجی گا وہ بس اس کی سیلیکشن کی وقت کی لائن ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہ آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہوگا کہ جب آپ ایبڈیکشن میں یہ تصویروں کا یوز کرتے ہو تو وہ کیسے کیسے یوز کیا جاتا ہے میں بھی آپ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے وہ چھوٹی سی مسٹیک کا مطلب کہ جو پکچر میرے پاس یہ اوپر آ رہی ہے آپ کی پکچر یہ نیچے آنے شروع ہو جائے اس کی وجوہات یہ ہوگی کہ اگر آپ پہلے اس کو کال کرو گے بعد میں اس کو کال کرو گے تو ایسا ہوگا جیسے کہ دیکھیں یہ ہے ایمیج ویو یہ ایمیج ویو 2 تو ایمیج ویو 2 پہ کلک کیا تو یہ تصویر سیلیکٹ ہوتی ہے ایمیج ویو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ پیچھے والی تصویر سیلیکٹ ہوتی ہے اگر گلتی سے آپ نے اس کو پہلے کال کیا ہوگا تو آپ اسے کیا کر سکتے ہیں ڈریک اینڈ ڈروپ سے فائدہ لے سکتے ہیں جیسے کہ ایمیج ویو 2 کو وہاں اٹھاتا ہوں اوپر لے جاتا ہوں نہیں ہوا میں ایمیج ویو کو پکڑ کے یہ نیچے لے جاتا ہوں تاکہ ذرا آسانی ہو جائے گی اب یہاں اگر آپ فوکس کر پائیں گور کیجئے گا کہ تصویر وہ والی اس کے پیچھے جا چکی ہے ہاف تصویر نظر آ رہی ہے ہاف دوسری تصویر کے بالکل نیچے جا چکی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے سوچا آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں میں تاکہ آپ کو ایڈ ہو کے آگئے تو پہلے نمبر میں نے آپ سے یہ ایک ویڈیو میں شروع میں کہا تھا کہ اس میں ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پکچرز وہ ایڈ کر نہیں بتائی پھر میں نے کلر کی بھی تھوڑی سی بات کی تھی وہ کلر کون سا ہے اور کوئی لوگو جو اس کے اندر اس کے اپنے لوگوز ہیں ان میں سے کچھ کول کرنا وہ بھی کیا جا سکتا ہے کیسے لیٹس چیک ہم کیا کرتے ہیں سیم ایک اور ایمیج ویو پک کرتا ہوں میں یہاں سے آکے ڈرائی کرتا ہوں آج کے دن صرف ہمارا کام ڈیزائن ویو میں ہے ہمیں کوئی کوڈنگ کا نہیں پتا کوڈنگ کے بغیر کام ہو رہا ہے یہاں سے دیکھیں ایک بار آرہی ہے سٹرول بار سے میں نیچے کرتا ہوں یہ سارے ہمارے پاس کیا آرہے ہیں سارے کے سارے یہ ہیں ہمارے پاس بنے بنے کچھ آئیکنز ہیں میں یہ بیل آئیکن لوگو مجھے چاہیے بیسیکلی اسے میں اوکے کرتا ہوں جیسی اوکے کیا وہ جا کے بالکل اوپر ٹوپ پہ جا کے سیٹ ہو چکا ہے کچھ یہ ہے ہم نے یہاں کیونکہ وائٹ کلر اتنا خاص نظر نہیں یا میں فیلال اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں تاکہ نظر تو آئے یہ اور اس پہ کلک کر کے اس کے تھوڑت ایک تو سائز بڑھا کر لیتا ہوں میں اور اس کو بھی آپ نے ایڈیسٹ کرنا لازمی اس پوائنٹ سے یہاں پہ اس پوائنٹ سے اوپر جا کے چلے جہاں چاہے فیٹی کا دے پکسیر کا پوائنٹ آ رہا ہے اس پوائنٹ سے یہاں پہ اور اس پوائنٹ سے ادھر تو یہ میرے پاس پکچر ہے ہمارے پاس جو ہم نے سیٹ کر دی اب یہ بھی کچھ یوں چاروں سائیڈے سے آپ کو سپرنگ لگے نظر آ رہے ہوں گے اب میں اس کو تھوڑا سا اس کا کلر مجھے اچھا نہیں لگا اچھا تو لگ رہا ہے لیکن کیونکہ نظر نہیں آ رہا اس لیے میں کہہ رہا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ وائٹ کلر بھی اچھا کلر ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا کلر چینج کر دوں تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے اس کے ایٹریبیوٹ اوپشن میں جائیں گے اوپر سرچ آئیکن میں جانے کے بعد لکھیں گے ٹی آئی اینٹی ٹینٹ ٹینٹ پہ ہم نے کلک کیا اور یہ اگر اس کی کچھ کلرز بنے آ رہے ہیں کلر پکر پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ کلرز آئیں میرے سامنے میں اس کلر کو ڈارک ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کرنے کے بعد سائیڈ پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے مائنس کر کے اگر آپ کو دکھا پاؤں تو یہ اس وقت میرے پاس کلر تھوڑا سا اس میں چین کر لیتا ہوں مجھے زیادہ ڈارک لگ رہا ہے یہ والا ڈیزائن سوری اٹریبیوٹ کلر تو اوپر لائٹ لے جاتا ریڈ کا تاکہ آپ کو بھی اچھا نظر آئے مجھے بھی صاف نظر آجے بس کچھ یوں اب آپ دیکھ پائیں گے تو یہ میرے پاس ایک لگا ہے آکے ایک اور آئیکن جو اس کے اندر بلٹر اویلیبل تھا اس کو میں نے یہاں پہ کال کروا دیا آپ کے سامنے اور اس کے کلر کی تھوڑی سی چینجنگ کر کے آپ کو دکھائیں کہ کلر کی چینجنگ اس میں کیسے کیسے کی جا سکتی ہے تو ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ کیا کیا بھی تک آیا ہے ہمیں یہ جی پوائنٹ سمجھ آ چکا ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے پکچرز ایڈ کیسے ہوتی ہیں یہ پکچر کیسے ایڈ ہوئی اس میں کچھ بنے بنے بلٹر اویلیبل تھا جو لوگوز ہیں ان کا کلر ہم نے چینج کرنا تھا تو وہ کلر کیسے ہم نے چینج کیا یہ تمام پوائنٹ آپ تک میں نے پہنچا دیئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کو کوڈ ویو سے کور کرنے کوشش کریں گے کہ یہ سارا کام ان کے سامنے اگر کوڈنگ سے کرنا پڑے تو کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے پوائنٹ آپ لوگ کے لیے ہے جی اویلیبل اچھی لگے چیز تو اس کو لائک کر دینا نہ لگے تو چھوڑ دینا کمنٹس کر دینا اس کے لاسٹ پر اگر آپ نے ویڈیو لاسٹ تک دیکھی ہے جیسے پچھلی ویڈیو صرف پانچ لوگوں نے فل دیکھی تھی جنہوں لاسٹ میں کمنٹس لکھا تھا انفرومیشن اگر اس ویڈیو کمپلیٹ کسی نے دیکھ لیا تو اس میں لکھ دینا آپ لوگوں نے پکچرز ڈن پکچرز ڈن اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے لاسٹ پوائنٹ آ چکے ہیں تو کمنٹس میں صرف پکچر ڈن لکھئے گا کمنٹس صرف مجھ تک آتے ہیں آپ کے کمنٹس اور کسی کو ڈسپلی بلکل نہیں ہونے والے آپ لوگ کانڈلی پکچر ڈن ضرور لکھئے گا آپ کے کمنٹس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون نے جو بھی تک اس کام کو میرے ساتھ جڑا ہوئے کر رہے تاکہ جو میں میند کر رہا ہوں کوئی ہے میرے ساتھ کے اکیلا ایک خپروں میند کر رہا ہوں یا لگا ہوں صرف ٹھیک ہے جی تو میں جیدہ لیے آپ سے ملاقات کروں گا نیکس ویڈیو میں تمام دوستوں کو میرے ساتھ اللہ وفیس بائی